دعا امام زمانہ نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات ماشاء اللہ اللہ حول ولا قوة اللہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ لذی نبرا قلوبنا بیولایت آل محمد صلوات الہمدللہ لذی نبرا قلوبنا بیمصائب الحسین علیہ السلام اصلاة والسلام والابد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد ومحمود الہمدللہ حمد حبیب الائل عالمین عبل قاسم محمد اللہ حمد صلوات محمد محمد وَعَلَىٰ لِي طَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اَمَّا بَعْدُونَ فَقَدْ قَالَ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا هَمَّا مُعِتَّقِ اللَّهِ وَعَسِنَ صلوات پڑھو محمد اہل بیت محمد میرے محترم میرے واجب اللہ اترام دعا ہے پروردگار عالم تسام محبان اہلی علیہ السلام دا اس مقام تے ٹور آیا اور بانیان مجلس ازادی پھوڑی وچھائی اپنی بارگاہ دے وچھ قبول و مزور فرمائے اور کریم اللہ ہم سب دے صغیرہ و قبیرہ گناہاں توں در گزر فرمائے اور جتنے مومنین اس جہان فانی تو چلے گئے یا حاضرین دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرمائے امام زمانہ دی ظہور دے تاجیل واسطے با آواز بلند سلوات پڑھو میرے محترم میرے واجب اللہ اترام بلند سلوات پڑھو مولا علی علی علیہ السلام دے نسایہ نسیتن 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 نسیت جڑی جناب اللہ علیہ السلام دے سامنے اندھن فرمائے دہن یا امیر المومنین صفلی المتقین کا انی انظروا علیہم اے مولا کائنات سانو کو جے صفتہ دسو متقین دیاں کہ متقی کس طرح فتساقل عن جواب تو مولا علی علیہ السلام جواب دیوانتو ججکائے توجہ میرے پاس ہے جواب دیوانتو ججکائے چونکہ ہمام کوئی حکام شخص نہیں کانا راجلن عابدن جس دے بارے فرمایا گیا کہ ہمام حکابد شخصا مولا عمیر علیہ السلام نے جواب کیوں نہ دیتا اتنی وجہ کے ہی اس خطبے دے انڈ دے ویچ آخر دے ویچ اجھا مولا علیہ السلام نصیت فرما رہے ہن متقین دیاں صفات بیان کر رہے ہن تئے ہمام جنیاں ہیں زمین تے ڈٹھائے روح پرواز کر گئے اس طرح مولا فرمایا ہے ہاں ہوں عوام نو پتہ چل سیں مومنین نو ہوں پتہ چل سیں کہ میں کیوں ججگار یہ ہم کیونکہ ایسی نصیتہ جیڑا نصیت لمن حلہ ہے اس طریقے دینال اثر کریں گے میرے محترم میرے واجب لئے اترزام فتہ ساکلان جواب سمکال یا حمام اتق اللہ و آسن پھر اس طرح بات فرمایا ہے اے حمام تسان رحمان اور رحیم اللہ دا تقوی اختیار کرو اور آسن اور خداوند کریم دی مخلوق دینال احسان کرو خدا تو ڈرو اس دی مخلوق دینال احسان کرو مولا امیر علیہ الصلاة والسلام دا نحج البلاغ دا خطبہ مبادیان مولا دے اس فرمان تے اس تھوڑی جی نصیت تے خوش نہ ہو فرمایا مولا کو جہور نصیت فرمائے ہو تب پھر مولا کائنات نے فرمایا فَعَزَمَ اللَّهِ مولا علیہ الصلاة والسلام نے عزم کی تی فَحَمِدَ اللَّهِ اور اس تو بعد اس رحمان دی حمد کی تی وَسُلِعَلَى النَّبِي اور پیمبرِ اسلام وہ اس دیالتِ تبوت بھی لیا پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ہینَ خَالَكَ الْخَالْقَ غَنِيًّا اَنَ خَالَكَهُمْ وَآمَنًا مِنْ مَاسِيَتِهِمْ لِعَنَّهُ لَا تَزُرُّهُ مَاسِيَتُ بَنْعَسَا وَلَا تَنْفَعُتَعَتُهُ مَنْعَتَا یہ فرمایا کہ جہاں رحمان خالق نے اس دنیا تے مخلوق پیدا کر کے بھیجی ہائی تو نہ ہی اس خالق نے اس مخلوق دے گناہ تو کوئی ڈر ہائی ماسیت تو کوئی ڈر ہائی اور نہ ہی کوئی لالا چھائی کہ اس دنیا تیرا ہے کہ فقط میری پیریوری کریں میری اطاعت کریں کیوں؟ مولا نے علیت بیان فرمائی کہ اگر سارا جہان طول ونگے خدا دی معصیت کرن واسطے اس دنی شام دے وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور پوری قوم پوری مخلوق سیدہ ریز ہو ونگے خدا دی اطاعت کرن تو اس دنی شام دے وچ کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا وہ غنی الحمید ہی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ مصالی علی محمد مولی محمد وعجل فرجل پھر فرمایا فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَحْلُ الْفَضَائِلِ فَضَائِلْ تَحِن بھی متقیئے واسطے فَضَائِلْ کس واسطے ہیں؟ متقیئے واسطے ہیں پہلی فضیلت منطق ہم السواب وَمَلْبِسُهُمُ الْاَقْتِسَادِ وَمَشْيُوْهُمُ التَّوَازُوْهُمْ وَبِسَارَهُمْ أَمَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَفُواْ أَسْمَاءَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ نَعْفِهِ نُزِلَتْ انفوسَهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَا قَلَّتِي نُزِلَتْ فِي الْرَقَا لَوْلَا عَجَلُ الَّذِي قَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ فَا أَرْوَاهُمْ فِي اَسْعَادِهِمْ تَلْفَتْ عَيْنًا شَوْقًا لِلَسْسَوَا وَخَوْفًا مِنْ الْعِقَابِ فَعَازُمَ الْخَالِقُ عَنْفُسَهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَقِ فَلْوَاتْ پڑھو محمد و اہلِ بیت محمد ایزاد تھی عربی تھی جملے پہلی نصیت مولا پہلی نصیت ملبس و حمول اقتصاد اوہ لباس لباس مئیانہ درمیانہ پہندہ ہے اپنی شون اور اپنی شوقت اپنی عزت بچاون واسطے اتنا خرید جائے کہ جس دوے چوستہ احترام باقی رہے بنی لباس مختصر درمیانہ لباس فضول خرچی نہیں کرندا وَمَشْيُوْهُمُوا تَوَازُو دوسری صفت جدن اس زمین تے چلتا ہے تا آجزِ دِن آل چلتا ہے آکیڑ آکیڑ تے نہیں چلتا آکیڑ آکیڑ کے نہیں چلتا تکبرانہ چال نہیں چلتا چونکہ تکبر نہ خدا نو پسند ہے نائمہ معصومین نو پسند ہے مولا امیر علیہ السلام دے فرمان دے نال خداون دے رحمان اور رحیم مالک ارشاد فرمائے دا ہے کہ اے متکبر شخص تُو جو تکبر کرندا ہے کیا تیرا قادے اتنا بلاند ہے کہ تیرا قادے اتنا بلاند ہے کہ پہاڑاندیاں چوٹیاں تُو ہی اتنا نکل ویندہ ہے اور نہ ہی تیرے ویچے اتنی جرات ہے کہ زمین تے ٹھوکر ماریں زمین پھٹ ونجیں تا پھر تکبر کے رشاید وضع کرندا ہے پھر تکبر آل شخص شخص متکبر نہ خدا نو پسند اور نہ ایمہ معصومین علیہ السلام نو پسند ہیں غزو ابسارہم اما حرم اللہ علیہم جدہ ایک متشیقی اور مومن شخص چلتا ہے ایک ایسے مقام تھی آیا جس مقام تھی کہ غیر مارمہن تغزو ابسارہم اپنی اکھی جھکا لیں دائے کیوں خدا فرمایا کہ انہا اکھی نو اس پاسے استعمال کرو جس پاسے میں رحمہ نہ کھا میرا مہترہ میں اکھی تر خالق نے گناہ واسے اور خداوند کریم دی معصیت واسے نہیں دیتیا بلکہ اس دیتاعت واسے دیتیا سو اگر کوئی شخص کوئی دوست کسی بچے نو کوئی والد ایک دور بین خرید دیندہ ہے کسی عید موقع تھے کوئی دور بین خرید کے دیندہ ہے تب بچہ وہ کتنا خوش ہوندہ ہے جب کوئی دوست کسی دوست نو کوئی گفت دیندہ ہے تب کتنا خوش ہوندہ ہے میرا مہترم جیڑا رحمان اور رحیم خالق نے تین دو دور بینہ دیتی ہوں کدھی سوچے ہی کدھی اپنی زبان دے بارے سوچے ہی اپنے جسم دے بارے سوچے ہی چونکہ اتنا سفر کر کے آیا میں آنا چند الفاظ حقیقتن جیڑا حقیقت مبنی ہیں اوہ بیان کر کے ونیوں کوئی پیغام دے کے ونیوں نا میرا مہترم غفلت دوست نا اپنے جسم دے بارے سوچ اپنی زبان دے بارے غور و فکر کر کہ زبان نے خدا واندہ کریم نے تینوں دیتی ہے کس واسطہ دیتی سوں اسے زبان دے وچ چار ہزار وچ نکتے ہیں سوراخ ہیں اس زبان دے چار ہزار چار ہزار زبان دے سوراخ چار ہزار دا کی فیدہ انسان دا اقل دنگ ہو ویندہ میرا مہترم انسان سوچ 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 کے پتہ نہیں کس مقام تھی چلے ویندہ چار ہزار کیوں اللطوی بیان کی تینے چونکہ دیڑا میرا انسان میری مخلوق اس جہان تے کوئی شائع کھاوے تا اس نو پتہ چلے کہ میرا پروردگار میرا خالق و رازق اللہ میرے واسطے کیڑیاں کیڑیاں چیزہ مٹھیاں بنایاں کیڑیاں کیڑیاں چیزہ کڑویاں بنایاں اس وقت سے وزو ابسارہم اما حرم اللہ علیہم حرام چیزہ تو اپنی اکھنوں بچائے ہو وَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ أَلَىٰ عِلْمِ النَّافِهِ اور جس مقام تھی حقیقی علم قرآن کریم دی تعلیم اے میں معصومین دی تعلیم دا آغاز ہو رہی ہو وے یا ہو رہی ہو وے اس پاسے انسان نو رغبت کرنی چاہے دیئے اے تو کوئی میلہ لاکھ بننے ہا تو اڈے شاعر کبیر آلے دیوچ پتہ نہیں کتنی مخلوق ہو وے آ لیکن حق سوڑانواز سے کتنی آئے بیٹھے لیکن مقصود قیمیت نہیں قیفیت ہے مخلوق انسان دی قیفیت کربلا دیوچ کتنے بن دیا بہتر لشکر ہزاروں دیتا داد لیکن وہ جڑی ہزاروں دیتا داد وہ ختم ہو گئے مک گئے لیکن آج بھی حسین حسین اور تا قیامت حسین حسین ہوندرہ سے میرا محترم مومن دا اپنا مقام ہے مومن اس مقام تھی بھی اس جہان تھی بھی کامیاب ہے اور مومن اگل جہان دیوچ بھی کامیاب ہے جس طرح خداوند کریم اپنی لا ریب و بے عیب و منزہ کتاب دیوچ ارشاد فرمدن قل افلہ المومنون کامیابی مومن واس سے کسے غیر مومن بدباش واس سے کامیابی نہیں ہے قد افلہ المومنون وہ مومنہ دیا اس مقام تھی خدا کے نشانیے دسلی انظر اے بھی نال اٹیچ کرا اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون اللہ اکبر مومن دی پہلی نشانیے ہیں کہ اپنی نماز خشو و خضو دے نال پر دائے امام معصومین علیہ السلام دی سیرہ ویکو امام سجاد علیہ السلام دی سیرہ ویکو امام معصومین کو لسوال کی تا گیا پوچھا گیا کہ آزان دا ٹیم ہوندہ ہے تو اڈا رنگ تبلیل ہوئیں دا ہے تو اڈے چہرے تے زردی آوائیں دیئے موت دی علامات آوائیں دیئے اہنس دی وجہ کیا ہے معصوم فرمندن اے انسان دن پتہ نہیں ایسا کیڑے بادشاہ دے سامنے جا رہے ہیں ایسا امتحان دے ونے میں دے پہے آئیں آیا جس طریقے دے نال خدا امتحان لبنا چاہتا ہے دے سکسا ہے یا نہیں زندگی ختم ہوئے سے میرا محترم کتا ہی نہ کر واجبات دے ویس واجبات دے ویس کتا ہی نہ کر آپ نے تمام کمن و تابے کر واجبات دے نماز پر نہیں آئی تینا فلانا کم کر لما تو بادش من نماز پر سا فلانا کم کر لما تو بادش نماز پر سا پہلے روٹی کھا لما کھانا کھا لما بادش نماز پر سا نہیں اس کھانے نو اور اپنے کاربار نو تابے کر نماز دے پہلے نماز اس تو بعد کوئی اور کم پہلے انسان نماز پڑے خدا دا سجدہ دے وے شکر کرے اور جتنا خدا دا کوئی شکر کا دا کرے سی خدا حسن ہور دیا دیا نمتہ دے سن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلح علیہ محمد معلی محمد معجل فراجوں حضرت ابراہیم دے بارے پوچھا گیا معصومین کنوں کہ حضرت ابراہیم نو خلل خلیل اللہ دا لکب کیوں ملیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہن نا خلیل اللہ دا لکب کیوں ملیا اس لی وجہ کے آئی تفرمایا گیا لے اطعام وطعام وصلاتوہو باللیل حضرت ابراہیم دے دو کم خدا نو ایسے پسند آئے کہ اس دا لکب خلیل اللہ رکھ لیا نہیں کہہ دو کم اطعام وطعام کھانا کھویں دے ہن میمانانو میمان نوازی کریں دے ہن اور رات نو اٹھ کے نماز پڑھ دے ہن سجدہ ریز ہون دے ہن اے جلی نماز شب پڑھ دے ہن سنت ابراہیم ہے سنت سنت ابراہیم ہے حضرت ابراہیم دے ایک چھوٹا جواقعہ میرے ذہن دے بچا گیا ہے حضرت ابراہیم دیا دشمنہ نے اور خدا دیا دشمنہ نے پروپی گنڈا رل کے کیتا کہ کوئی فلا مقام تے ایک ابراہیم نامی شخص ہے جڑا کوئی ساڑیا خدا ماندہ انکار کرویندہ ودائے اپنے ہیک خدا دی منویندہ ودائے کوئی ہے کہ جڑا اس ابراہیم دا سار کلم کر کے لائے جاوے تو سارے ہیک دوئے دروے کیا انہاں دے وچ کوچھ عبالے بھی تا لوگ ہندے نا ہیک عبالہ ہائی اسا کیا میں لگا تا بن یہاں لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بال نان و نفکہ نہ میرے کل سواری نہ کوئی تروار دوسرے ہاں کیا ٹھیک شاباز تو ون تیرے بچین دا نان و نفکہ ساڑے زمیں تینو تلوار وی اصد دیں دے ہیں تینو گھوڑا وی اصد دیں دے ہیں تو ون یہ ابراہیم دا سار کلم کر کے لائے تو اے بھولا شخص توپیا جدن ٹوریا ہے سار آدھے گھوڑا بھجیں دیا بھجیں دیا شام دا جدن وقت ہویا تو ابراہیم دا کھانے دا ٹائم ہویا ایدیہ دا بھی کس کوئی مہمان کوئی نہیں حضرت ابراہیم بچین ہو کے خدا دا واجب آدھا کر کے اس چورہ ہاتے آئے کھڑے تین جس چورہ تو اکثر مہمان گزر لے ہاں تو وی تین گھوڑے سوارے جدن قریب آندا ہے گھوڑے سوار رکیا گھوڑے سوار پشتا ہے کہ اے عبد اے میں نے دا سا اس شہر دے وچہ ہے کہ ابراہیم نامی شخص راندھا ہے ابراہیم نامی شخص راندھا ہے اس نے جان دے ہو میں اس نے ملنا ہے ان خود اووی تا ابراہیم آن جڑے گئے کھلے آن اور دن ہاں کے کم ہے یا میں اس دا سر کلم کر کے لائے وانا آئے چاہے ٹھیک ہے سر کلم کر لائے لیکن میں نے لگ دا ہے کہ توں پیاساوی ہیں پکھاوی ہیں آپ پہلے میرے کلو کھانا بھی کھا پانی بھی پی بعد اچھی میں تینوں حضرت ابراہیم کو لائے ویسے جڑے میمان اور علا کے اللہ تا نبی گھر دیوے چایا کھانا کھوایی اس جڑے اس کھانا کھا لیا ہے پرشان ہو کے بیٹھا حضرت ابراہیم آدین پرشان کیوں ہوں دا ہے ادھا میرا مقصد اے تا نا کہ کھانا کھا لگنا پانی پی لگنا میرا تا مقصد ہا کہ ابراہیم دا سار پچھلا ہے ون جا ہا ادھا کہ ابراہیم تا میں ہاں توجہ میرے پاس ہے ابراہیم میں ہاں پرشان ہو گیا چونکہ نمک حلالی ہاں توجہ میرے پاس ہے ادھا ابراہیم اگر توں ہیں تو میں تیرے کو لکھا بیٹھا ہاں نمک میں نمک حرام نہیں ہنما کیس طریقے دے نال اور کیڑے چہرے دے نال چہرے سر کلم کران حضرت ابراہیم آدین گھبرا نہیں تو اس کھانے دی قیمت منچہ دے اور میرا سر کلم کر لائے یہ اتقال ٹھیک ہے پیچھ لینے تو پتہ کوئی نہیں کہ ایک قیمت ہے یہ تھی فرمایا ہیک دفعہ اپنی جیبہ مبارک اپنی پہشانی زمین تے ٹیک جا پھر اٹھا لائے پرشان ہو کے کھلوتا ہے آدھا پچھ لیتا کفار ویدے کے نہیں پائے ہو سکتا ہے مائی سے مقام تے پہشانی ٹکن دا ہاں تے پھر اٹھا کے ابراہیم دا سر کلم کر کے لائے ویساں تو اسے ارادہ کیتا ہے پہشانی زمین تے ٹکن دا اسے ارادہ کیتا ہے پہشانی زمین تے ٹکن دا جو ہی یہ منکر خدا نے زمین خدا دیوتے اپنی پہشانی ٹکیے ادھو خلیل اللہ نے اس دی دعا واسے اور ہدایت واسے اپنے ہاتھ بلند کیتا ہے فرمایا بارِ الٰہا میں ابراہیم دا کم آئی تیرے منکر نو تیرے دربار دے ویچ جھکا منا اور تا رحمان دا کم ہے اپنے منکر دے دل دے ویچ ہدایت دا چراغ جگہ ہدایت دا چراغ جگہ منا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ مسئلہ محمد وآلہ میں ابراہیم دا کم آئی تیرے منکر نو تیرے دربار دے ویچ جھکا منا اور تا رحمان دا کم ہے اس دل دے وچ ہدایت دا چراغ جگہ منا میرا محترم جدن جگہ پیہا ہا منکر جدن اٹھے مواہد ہو کے اٹھے مومن ہو کے اٹھے پس میرا محترم اس وقت سے آنا خدا ودن کریم دے فرامین دی پاسداری کر اس دی پاسداری کر نماز نہ چھوڑ نماز دے احترام کر یہ بہن مشکل نماز بچائیے محمد وآل محمد اے توڑے سامنے ہیں مولا امیر علیہ السلام دے نحجل بلاغے دے بھی چون صلی اللہ محمد وآل محمد خطبے دی ابتدا دے کچھ کلمات بیان کی تہن اوے امیر علیہ السلام لیکن انوی مہ رمضان دی شب جدن آئے ہیں نا اپنی دی امیر کلسوم دے گھر اور روزہ افتار کیتا ہے نے پانی پیتا ہے نے کھانا کھا تا ہے نے روایات دے وچہ انہیں ملدہ ہے کہ مولا علیہ السلام ساری رات عبادت خدا دے وچہ مشغول رہے کہیں لے بہر نکل آمین آنا سہن دے وچہ سہن دے وچہ آ کے کہیں لے راب دا کرز زیون واسے مسجد کوفہ دے وچہ آئے ہیں ازان دیتی نے دو ازانہ ایسیہ ہیں جڑی آئلی دیا دھیانو روایا ہے پہلی ازان ازان کوفہ موزن کون ہے بابا دوسری ازان اہلی اکبر کربلا دے ہیں ٹبیاں تے خاک تے تیمم کر کے ازان دیتی نہیں امام علیہ السلام جدہ نماز شروع کیتی ہے ازان تو بعد پہلی رکعت دے دوسرے سجدے دے وچہان جو عدو ملاؤن اٹھے آئے اس ظلم بری اور زہر بری تلوار دوار کیتا ہے امام علیہ السلام دے جملہ نفضو بے رب اللہ دی قسم میں میں علی کامیاب ہوگی بڑا مشکل وقت ہا بڑا مشکل وقت ہا میں نہ مولا تو انہیں ضرور لگی تلوار لگی ہے لیکن تو ساں پانی پیتو جا کھانا کھتو جا ایک ہور نمازی ہے جڑا نمازی ہے کربلا دا نمازی ہے اترائے دی ہاڑیاں دا پیاسا ہا سارا دیں پترہ تے بیراوان دیا اللہ شاہ دا چاہ چاہ کے تھکو یا حسین بڑا فرق ہا انہیں دو نمازان دے وچ میں نہ مولا جڑے ویلے تو ساں نماز پڑی آئے تو ساں وضو کر کے نماز پڑی آئے جدن حسین نماز پڑی آئے حسین تیمم کر کے نماز پڑی آئے مینہ مولا جدن تو ساں نماز پڑی آئے تو انہوں دھیاں وے کھڑا لیاں کینہ این تو انہوں بینی وے کھڑا لیاں کینہ این اور جدن حسین نماز پڑی آئے بین ستیر قدم تیڑے دی رہی آئے دی ساتے قدماتے درویاں عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ مولا ہوروی بڑا فارکے جدن تو ساں نماز پڑی آئے تو انہوں دھیاں دے پر دے دی فکر کوئی نہ اور جدن حسین پڑی آئی بین دے پر دے دی فکر کھا گئی آس عسر آشور اللہ شاہ دے درمیان ایوے ودا ٹردہ جمیں اجڑے ہوئے باگ دیوے چھ مالی ودا ٹردہ ہوئے تیادہ ودا اٹھیو آئی لی دیاں دیاں دے برکے بچائیو میں لحظ دا مہمانا میں مریج ونجڑا اے بدماش لوگ آئے میں میری دیاں دے برکے لالن میں مولا اور ویوڈاں فرکے جیڑا مین فرکے کیڑا فرکے مولا تُساں سر سجدے دے بچے رکھی آئی آپا چاہی آئی آپا جدن حسین نماز پڑی آئی سر سجدے دے بچے رکھی آئی آپا نے چاونڈالا شمارا جیڑے ویلے شمار حسین دا سر چاہی ودا حسین دی ایک چار سالہ دی دی آئی جیڑی جھولی بڑھائی ودی آئی جیڑیاں دیا میں نو باب دا سر دے تینو چاونڈ دڑا نہیں آن دا عجروں کمل اللہ میں نا حسین تو آڈی نماز بھی سوکھی آئی ایک ہور نماز یہ جیڑا مرد نہیں مستورے آئی لی دا پدر نہیں آئی لی دی عزت آلی دی میں نا حسین تُساں آخی نماز پڑی لیکن جدن تُساں نماز پڑی آئی تو آڈی حفاظت کرن آلے چگر دوں تو آڈے صحابہ جیڑاں آئی لی دی دی جاری دی رات نو نماز پڑی کہیں پاسے اکبر دا کاتلا کہیں پاسے حسین دا کاتلا میں نام مولا حسین جدن تُساں نماز پڑی آئی تو آڈے سارتے آماما موجود آئی جدن تُساں دی نماز پڑی بین نماز پڑی سارتے چادر کوئی نائی پوچھ دی آئی سجاد شریعت مسلہ عورت نماز پڑی سارتے اکوال ننگا ونجھے نماز نہیں ہوں دی و میں محمد دی نواسیاں میں نماز پڑنے ہیں مولا فرمایا پوپی اممہ ساٹھی مجبوری سارتے والاں دا پردہ بڑا خاک ملا مولا فرمایا پڑی